گندم پاکستان کی سب سے اہم غزائی فصل ہے زمانہ قبل از تاریخ میں بھی پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں گندم کاشت کی جاتی تھی اس گندم کا شمار انسان کی بنیادی خوراک میں ہوتا ہے جس سے روٹی کے علاوہ بے شمار مسنوات تیار کی جاتی ہیں گندم ویشیوں کے لیے بطور خوراک ونڈا جبکہ سبس اور خوشک حالت بوسا میں بطور چارہ استعمال کی جاتی ہے گندم پاکستان کے نہری اور بارانی علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے پاکستان میں اس کاشت کا ریٹ بیاسی اشاریہ پانچ فیصد نہری اور ستارہ اشاریہ پانچ فیصد بارانی ہے جبکہ زیرے کاشت کل رکبے کی چالیس فیصد پر گندم کاشت کی جاتی ہے پاکستان گندم کی ضرورت میں ہوت کفیل ہے بعض اوقات خراب موسمی حالات یا اسمکلنگ کے باعث گندم کی در آمد کرنی پڑتی ہے ربی کی سب سے اہم فصل ہے جس کاشت سدیوں کے آغاس اور کٹائی گرمیوں کے آغاس میں کی جاتی ہے تمام پودوں کی نشو نماغ کی طرح گندم کی نبتاتی نشو نماغ کے لیے طبیعی عوامل کا سازکار ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ گندم کی تجارتی پیمانے پر منافع بخش پیداوار کے لیے معاشی عوامل سازکار ہونا اور جدید ذری ٹیکنالوجی کا استعمال فی ایکر پیداوار پر بڑے راست اثر انداز ہوتا ہے گندم کی بہترین نبتاتی نشو نماغ کے لیے آب و ہوا کا سازکار ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی آب و ہوا گندم کی کاشت کے لیے مناسب ہے گندم پاکستان کی سب سے اہم غزائی فصل ہے زمانہ قبل از تاریخ میں بھی پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں گندم کاشت کی جاتی تھی اس گندم کا شمار انسان کی بنیادی خوراک میں ہوتا ہے جس سے روٹی کے علاوہ بے شمار مسنوعات تیار کی جاتی ہیں گندم و ایشیوں کے لیے بطور خوراک ونڈا جبکہ سب سے اور خوشک حالت بوسا میں بطور چارہ استعمال کی جاتی ہے گندم پاکستان کے نہری اور بارانی علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے پاکستان میں اس کاشت کا ریٹ 82.5 فیصد نہری اور 17.5 فیصد بارانی ہے جبکہ زیر کاشت کل رکبے کی 40 فیصد پر گندم کاشت کی جاتی ہے پاکستان گندم کی ضرورت میں ہوتھ کفیل ہے بعض اوقات خراب موسمی خالات یا اسمکلنگ کے باعث گندم کی در آمد کرنی پڑتی ہے ربی کی سب سے اہم فصل ہے جس کاشت سردیوں کے آغاس اور کٹائی گرمیوں کے آغاس میں کی جاتی ہے تمام پودوں کی نشو نماء کی طرح گندم کی نبتاتی نشو نماء کے لیے طبی عوامل کا سازکار ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ گندم کی تجارتی پیمانے پر منافع بخش پیداوار کے لیے معاشی عوامل سازکار ہونا اور جدید ضروری ٹیکنالوجی کا استعمال فی ایکر پیداوار پر بڑے راست اثر انداز ہوتا ہے گندم کی بہترین نبتاتی نشو نماء کے لیے آب و ہوا کا سازکار ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی آب و ہوا گندم کی کاشت کے لیے مناسب ہے گندم پاکستان کی سب سے اہم غزائی فصل ہے زمانہ قبل ارز تاریخ میں بھی پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں گندم کاشت کی جاتی تھی اس گندم کا شمار انسان کی بنیادی خوراک میں ہوتا ہے جس سے روٹی کے علاوہ بے شمار مسنوات تیار کی جاتی ہیں گندم و ایشیوں کے لیے بطور خوراک گنڈا جبکہ سب سے اور خوشک حالت بوسا میں بطور چارہ استعمال کی جاتی ہے گندم پاکستان کے نہری اور بارانی علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے پاکستان میں اس کاشت کا ریٹ بیاسی اشاریہ پانچ فیصد نہری اور ستارہ اشاریہ پانچ فیصد بارانی ہے جبکہ زیر کاشت کل رکبے کی چالیس فیصد پر گندم کاشت کی جاتی ہے پاکستان گندم کی ضرورت میں ہوت کفیل ہے بعض اوقات خراب موسمی خالات یا اسمگلنگ کے باعث گندم کی در آمد کرنی پڑتی ہے ربی کی سب سے اہم فصل ہے جس کاشت سدیوں کے آغاس اور کٹائی گرمیوں کے آغاس میں کی جاتی ہے تمام پودوں کی نشو نماغ کی طرح گندم کی نبتاتی نشو نماغ کے لیے طبیعی اوامل کا سازکار ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ گندم کی تجارتی پیمانے پر منافع بخش پیداوار کے لیے معاشی اوامل سازکار ہونا اور جدید ذری ٹیکنالوجی کا استعمال فی ایکر پیداوار پر بڑے راست اثر انداز ہوتا ہے گندم کی بہترین نبتاتی نشو نماغ کے لیے آب و ہوا کا سازکار ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کے بہتر علاقوں کی آب و ہوا گندم کی کاشت کے لیے مناسب ہے گندم پاکستان کی سب سے اہم غزائی فصل ہے زمانہ قبل ارز تاریخ میں بھی پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں گندم کاشت کی جاتی تھی اس گندم کا شمار انسان کی بنیادی خوراک میں ہوتا ہے جس سے روٹی کے علاوہ بے شمار مسنوات تیار کی جاتی ہیں گندم و ایشیوں کے لیے بطور حوراک ونڈا جبکہ سب سے خوشک حالت بوسا میں بطور چارہ استعمال کی جاتی ہے گندم پاکستان کے نہری اور بارانی علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے پاکستان میں اس کاشت کا ریٹ 82.5 فیصد نہری اور 17.5 فیصد بارانی ہے جبکہ زیر کاشت کل رکبے کی 40 فیصد پر گندم کاشت کی جاتی ہے پاکستان گندم کی ضرورت میں خود کفیل ہے بعض اوقات خراب موسمی حالات یا اسمکلنگ کے باعث گندم کی در آمد کرنی پڑتی ہے ربی کی سب سے اہم فصل ہے جس کی آشت سدیوں کے آغاس اور کٹائی گرمیوں کے آغاس میں کی جاتی ہے تمام پودوں کی نشو نماء کی طرح گندم کی نبتاتی نشو نماء کے لیے طبیعی عوامل کا سازکار ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ گندم کی تجارتی پیمانے پر منافع بخش پیداوار کے لیے معاشی عوامل سازکار ہونا اور جدید ذری ٹیکنالوجی کا استعمال فی ایکر پیداوار پر بڑے راست اثر انداز ہوتا ہے گندم کی بہترین نبتاتی نشو نماء کے لیے آب و ہوا کا سازکار ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی آب و ہوا گندم کی کاشت کے لیے مناسب ہے گندم پاکستان کی سب سے اہم غزائی فصل ہے زمانہ قبل ارز تاریخ میں بھی پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں گندم کاشت کی جاتی تھی اس گندم کا شمار انسان کی بنیادی خوراک میں ہوتا ہے جس سے روٹی کے علاوہ بے شمار مسنوات تیار کی جاتی ہیں گندم و ایشیوں کے لیے بطور خوراک ونڈا جبکہ سب سے اور خوشک حالت بوسا میں بطور چارہ استعمال کی جاتی ہے گندم پاکستان کے نہری اور بارانی علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے پاکستان میں اس کاشت کا ریٹ بیاسی اشاریہ پانچ فیصد نہری اور ستارہ اشاریہ پانچ فیصد بارانی ہے جبکہ زیر کاشت کل رکبے کی چالیس فیصد پر گندم کاشت کی جاتی ہے پاکستان گندم کی ضرورت میں ہوت کفیل ہے بعض اوقات خراب موسمی خالات یا اسمگلنگ کے باعث گندم کی در آمد کرنی پڑتی ہے ربی کی سب سے اہم فصل ہے جس کاشت سدیوں کے آغاس اور کٹائی گرمیوں کے آغاس میں کی جاتی ہے تمام پودوں کی نشو نماء کی طرح گندم کی نبتاتی نشو نماء کے لیے طبیعی اوامل کا سازکار ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ گندم کی تجارتی پیمانے پر منافع بخش پیداوار کے لیے معاشی اوامل سازکار ہونا اور جدید ذری ٹیکنالوجی کا استعمال فی ایکر پیداوار پر بڑے راست اثر انداز ہوتا ہے گندم کی بہترین نبتاتی نشو نماء کے لیے آب و ہوا کا سازکار ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کے بیشتر علاقوں کی آب و ہوا گندم کی کاشت کے لیے مناسب ہے